السلام علیکم پلاسٹک ویسٹ منیجمنٹ ٹوپک ہے ہمارا جس میں ہم اب نیو ٹیکنالوجی کو سٹڈی کریں گے نیو ٹیکنالوجی It is the modern way of management of waste which include following technologies مطلب یہ جدید طریقہ ہے ویسٹ منیجمنٹ کا جس میں آگے فردر جو تیکنالوجیز ہیں وہ کون کنسی ہیں construction of polymer coated vitamin road plasma pyrolysis technology co-processing in cement kills liquid fuels construction of polymer coated vitamin road یہ کیا چیز ہے کہ مطلب ہم نے جو ہمارے پاس سڑکیں وغیرہ ہیں اس پر ہم نے پلاسٹک کے جو ویسٹ ہوتا ہے اس کو اس کو یوز کرتے ہوئے ہم نے روڈز کے اوپر اس کو اس کا پلاو کر لینا اس کو یوز کر لینا polymer coated vitamin road are constructed by the following processes یہ ہمارے پاس ایک process ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ polymer coated vitamin road construct کرتے ہیں پلاسٹک ویسٹ collection segregation and storage جو پلاسٹکا ویسٹ ہے اس کو ہم collect کرتے ہیں segregate اس کو separate separate کر لیتے ہیں جو ہم ارپاس جس کو ہم further use کر سکتے ہیں پھر ہم اس کو store کر لیتے ہیں storage next process میں کیا ہوتا ہے cleaning اس کو ساف کرتے ہیں drying of plastic waste پلاسٹک ویسٹ کو wash کر کے clean کر کے اس کو ہم dry کر لیتے ہیں next آگے shredding plastic waste into required size اب جو shredding plastic اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس کو pieces کر لیتے ہیں فردہ جتنے جس کے size میں ہم اس کو easily use کر سکتے ہیں میری یہ 3-4 cm کا size ہوتا ہے اس کے بعد آ گیا پلاسٹک پلاسٹک پولیمر کا جو waste تھا shredding اس کو ہم نے john aggregates میں ملا دینے فار 30-40 seconds and mixed to far uniform coating at surface of aggregate مطبع اب ہم نے ان دونوں کو mix کر دیا ہے پھر ہم نے ان کی uniform coating کر دینے ہیں road surface پر پھر coated aggregate mixed with hot vitamins مطبع اب اس کو vitamin کے ساتھ مکس کر دینے ہیں aggregate vitamin mix to use for road laying اس کے بعد اب سٹون کا اور شریڈڈ پولیمر کا جو ہمارے پاس بائٹمین مکس بن گیا ہے اس کو ہم نے روڈ لینگ روڈز کے اوپر بچھاتے جانا ہے اس کے لیے ہم نے یوز کر لیا نیکسٹ ہمارے پاس تو پرسیس آتا ہے وہ ہے کوپرسیسنگ ان سیمنٹ کینز مطلب سیمنٹ کینز میں ہم نے اس کی دوبارہ سے کوپرسیس کروانا ہے کوپرسیسنگ اور پلاسٹک ویسٹ ان سیمنٹ کینز پریکٹسٹ سبسٹنشیلی ان ڈیفرنٹ کانٹریز مطلب ہم اس کو سیمنٹ کینز میں ہم اس کو یوز کر لیتے ہیں یہ جیسا کہ انوارنمنٹ فرینڈلی ہوتا ہے ہمارے لیے پلاسٹک ویسٹ مطلب پلاسٹک کا جو ویسٹ ہوتا ہے اس کو ہم دوبارہ انوارنمنٹ میں یوز کر سکتے ہیں اس کو سیمنٹ کینز میں کیسے یوز کرتے ہیں ڈیفرنٹ کارنٹس آف ہے ہزارڈیس اور نون ہزارڈیس ویسٹ انکلوڈنگ پلاسٹی ویسٹ گیٹ یوٹلائز ایز ایلٹرنیٹی فیول اور راہ مٹیریل مطلب ہم اس کو ایلٹرنیٹی فیول اور راہ مٹیریل کے طور پر یوز کر لیتے ہیں پھر آگے ہمارے پاس لیکویڈ فیول کنورجن آف پلاسٹک ویسٹ انٹو فیول جب ہم پلاسٹک کا جو ہمارے پاس ویسٹ ہے اس کو ہم فیول میں کنورٹ کر دیتے ہیں مطلب ہمارے پاس ویسٹ ہے اس کو ہم نے لیکویڈ سٹیٹ میں ہم نے کنورٹ کر دینا ہے ہائیر ٹیمپریچر پر پھر اس کو ہم نے کنڈنسیشن چیمبر میں اس کو ہم نے کنڈنسیشن چیمبر میں کنورٹ کر لینا ہے اور وہ جو ہمارے پاس گیسز اور ویپرز ہوں گے وہ لیکویڈ فیول میں کنورٹ ہو جائیں گے پھر آ جاتا ہے پلاسٹک ویسٹ ٹیکنالوجی یہ مطلب ایک ایک سٹیم تھرمل پرسٹ ہے جس میں ہم پلاسٹک کو یوز کرتے ہیں اورگینک میٹر کو کنورٹ کرنے کے لیے سین گیس میں جو کہ ہائیڈروجن یا ارمون اکسائیڈ سے بنا ہوتا ہے پلاسٹک ویسٹ کو یوز کرتے ہیں جو کہ پاورڈ اپ کیا جاتا ہے الیکٹرک آرک سے اور اس کو پھر ہم اس کو یوز کرتے ہیں گیس کو آئین آئیز کرنے کے لیے اور پھر ہم اورگینک میٹر کو کٹالائز کرتے ہیں سین گیس میں اور جو باقی بچ جاتا ہے وہ ہمارے پاس بائی پرڈکٹ ہو جاتا ہے اس کو ہم ویسٹ ٹریٹمنٹ میں کمرشلی یوز کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے پاس مطلب ہے ایک انوارنمنٹ فرینڈلی پر سہست ہے اور پلازمہ ٹارچ جو ہوتا ہے وہ الیکٹرکل انرجی کو کنورٹ کرتے ہیں اور پھر یہ ہیٹ ہوتی ہے اس کو ہم پرائیمری چیمبرز میں یوز کر سکتے ہیں